پنجور شہر میں ڈینگو کے دو نئے معاملے آنے کے بعد بارہ ڈینگو کے معاملے ہوئے سواستہ بی بھاگ نے بارہ جگہوں پر کروا دی تھی فاغگنگ پنجور شہر میں ان دنوں ڈینگو اور بخار کے معاملے آ رہے ہیں شنیوار کو بھی ڈینگو کے دو اور نئے معاملے آنے کے بعد پنجور میں ان کی سنکھیا بارہ ہو گئی ہے سواستہ بی بھاگ پنجور UPC کے ہیلتھ انسپیکٹر بلوان سنگھ نے بتایا کہ پنجور شہر میں ڈینگو کے بارہ ماملے اب تک ہو چکے ہیں اور سواستہ ویبھاگ پنچکولا کی ٹیم نے پربہاوید ایریا میں فوگنگ کروانے کا کام کر دیا تھا انہوں نے بتایا کہ بیٹنا کلونی اور ردپور کلونی میں ڈینگو کے دو نئے ماملے آنے کے بعد سواستہ ویبھاگ کی ٹیم نے ان ایریا میں فوگنگ کا کام شروع کر دیا ہے ہیلتھ انسپیکٹر بلونت سنگھ نے بتایا کہ اربن پولیکلینک یو پی سی پنجور کے ایس ایمو ڈاکٹر راجیس کھیلیا کے دشان نردیشن میں سواستہ ویبھاگ کی چھے ٹیمیں الگ الگ کالونیوں میں سروے کر رہی ہے ان میں سکشم بچے بھی سروے ٹیمیں شامل ہیں ہیلتھ انسپیکٹر بلونت سنگھ نے دینگو بیماری کے لکشن بتایا ہے جو عام لوگوں کو پتا نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ دینگو ہونے کے مکھے لکشنوں میں تیز بکھار جوڑوں میں درد آنکھوں کی پوتلی میں درد اور بلیڈنگ ہونے اس کے علاوہ شریر میں لال چکتے کے نشان جیسے لکشن دکھنے پر مریجوں کو ترونت سرکاری ہوسپٹل میں چیک اپ کروانا چاہیے تاکہ دینگو جیسی بیماری پر روک تھام لگائی جا سکے انہوں نے کہا کہ لوگ آج کل پوری بازو کے کپڑے ضرور پہنے کیونکہ پورے کپڑے نہ ہونے سے مچھر پاؤں اور ہاتھوں میں بھی کٹ سکتے ہیں ادھر لوگوں نے بھی بخار اور ڈینگو فیلنے کی مکہ وجہ پنجور شہر میں صاف صفائی نہ ہونا بتایا ہے شہر میں صاف صفائی اور برسات کے بعد کھالی پڑے پلاتوں میں جنگلی بوٹی اور گھاس کے کارن بھی مچھر مکھی پیدا ہو رہے ہیں لوگوں نے کہا ہے کہ نگر پریشد ویبھاگ بھی صاف صفائی کے معاملے میں زیرو ہے شہر میں صاف صفائی ویوستہ کو گھمبرتہ سے ویبھاگ کو لینا چاہیے اور یہ انوان گلی یہ بھری پڑے ڈینگو سے اور بخار سے اور اس کا مین ایک ہی ریزن ہے کہ کوئی والی وارسی نہیں رہا اس شہر کا اس گلی کا مہلے کا یا اس وارڈ کا کوئی والی وارس اتنا ڈینگو فیل رہا ہے یہاں پہ اور جگہ جگہ گندگی نالیا بھری پڑی ساری کو صاف نہیں کرنے آتا کہنے کے باوزود بھی جب کہتے ہیں تو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے احسان کر رہے ہیں یہ صفائی نہیں ہوتی یہاں اور جو یہاں باہر جاڑو والے بھی آتے ہیں اور لوگ صفائی کرتے ہیں یہاں ان کی آپس میں لڑائی ہوئی آتی ہے یہ جو ان کے دروگہ ہے آپس میں پارڈینیشن نہیں ہے ان کی بنتی نہیں اور صفائی کی وجہ سے گندگی جگہ جگہ جو پہلے بڑی مشکل سے ہٹایا تھا شروع میں کہ گلیوں میں سڑکوں پہ گندگی نہ پھیلائی جائے لفافے نہ پھیکے جائے وہ دوارہ سے شروع ہو گیا گندگی کے دیر تو میری بینٹی ہے یہ سرکار سے اور ایو صاحب سے اور سب سے یا کلائٹرین کے اتھکاریوں سے کہیں تھوڑا دیان دے اور اس کو فوقنگ بیارہ کروائیں یہاں پہ اور خالی 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 نمبر پوری نہیں کریں گلی گلی میں فوقنگ ہو یہاں اچھی طرح سے جہاں جہاں یہ بہت پھیل رہا ہے دنیاواز